موسیقی السلام علیکم دیئر سیڈنٹ کیسے آپ سب آئیے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا انگلیش بینٹور مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش وید مقصود ابھی ہم ایم سی کیوز کے جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج ہمارا یہ فرسٹ کلاس ہی ہمارا فرسٹ لیکچر ہے جس سے ہم گرامر رولز کے ایم سی کیوز سے ڈسکس کریں گے یہ ایک ٹیسٹ ہے ایک کوئیز ہے تاکہ آپ لوگوں کے تھوڑی بہت پریکٹس ہو جائے اس سے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کے گرامر کتنی سٹرونگ ہے یا آپ کو کن کن گرامر کے جو قویسٹنز ہیں یا ٹاپکس ہیں وہاں کہاں کہاں ایشو آ رہا ہے کہاں کہاں کلیر نہیں ہے گرامر کے ٹاپکس تو اس کا مقصد ایم سی کیوز ٹیسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو رویجن ایک قسم کی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو پڑا ہے اس کی ایک رویجن ایم سی کیو ٹائپ ٹائپ ٹویسٹنز ہوتے ہیں ملٹیپل چوائس ٹویسٹنز اس سے آپ کے جو پڑا ہوتا ہے اس کے رویجن ہو جاتی ہے ٹو دو پوائنٹ مطلب ڈیٹیلز میں تو نہیں ہوتی بس چھوڑ چھوڑ پوائنٹ لے کر آپ کے کلیر کیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنی ایک گرامر آتی ہے یا کوئی بھی جس ٹوپک پہ بھی ایم سی کیو ٹیسٹ ہوتے ہو تو یہ جسٹ اس کا مقصد پرپس ان ایم سی کیو سیریز بنانے کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے ایم سکیو کیسے کرنے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ گرامر رولز کا کوئی آئے قویسٹن تو آ بھی سکتا ہے کیونکہ گرامر کا انہوں نے کوئی سپیسیفک نہیں کیا جو بھی کوئی ایکزیم ہوتا ہے اس میں گرامر سٹرکچر ایکٹر وائز پیسے وائز ورکیبلری جس میں انٹو نمز انونمز ایٹسٹر آتے ہیں پھر ورڈ آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ان کا ایم سی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آتی ہیں تو وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں تو یہ جسٹ ٹو دو پوائنٹ چوٹ چڑے قویسٹنز بڑھانے کا مقصد یہ ہی ہے تو کہ آپ لوگوں کی حلپ ہو سکے اور آپ لوگوں کی قسم کی رویجن ہو سکے تو آج ہم جو ہے ایم سی کیوز ڈیسٹ یا کوئیز یا ایکسرسائز جو ہے اس کی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرامر رولز جو ہے نا گرامر رولز ان کے ایم سی کیوز ہیں تو جن سٹرونٹس نے ابھی تک چینل کے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیو جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ مس نہ ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کو اپنی روزمرہ کی جو لائف ہے جیسے کہ انگلیش ورڈز یا کچھ چیز رہ جاتی ہے کچھ چیز بندے کے زمائن میں نہیں ہوتی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سارا کیا ہوا ہے تو یہ ایم سی کیوز ڈائپ جو کوئیسٹنز ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا چلیں جی آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں گرامر رولز ایم سی کیوز ٹیسٹ چلیں جی پہلا سٹارٹ یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ گرامر رولز ہے جب بھی سنٹینز سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیوز ہوتا ہے جب کبھی بھی سنٹینز آپ رائٹ کریں لکھیں اس کو اس کو رائٹ ڈاؤن کریں تو سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو ورڈ تو جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل ہوتا ہے فر ایسی قویسچن میں ہی دیکھ لیں دہ فرسٹ لیٹر دہ پہلا ورڈ ہے تو اس کا پہلا جو کیپیٹل ہے پہلا آلفہ بیٹ ہے وہ دہ یعنی تی وہ بڑھا ہے کیپیٹل ہے ٹھیک ہوگا نیکس ہے جیسے آرڈ آف دہ بیسک پوزیٹیو سنٹینز جو ہم نارمل سنٹینز بناتے ہیں اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ ہوتا ہے یا ورب اوبجیکٹ سبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ جب ہم سنٹینز سیریز کر رہے تھے تب یہ بارہا بتایا گیا تھا کہ بیسک سٹرکچر ہے سنٹینز کا وہ یہ ہے سبجیکٹ پلاس ورب پلاس اوبجیکٹ یعنی ایس وی او یہ بیسک سٹرکچر ہے کسی بھی سنٹینز کا ٹھیک ہے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ یہ ان کی ترتیب چینج نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے سبجیکٹ نہیں ہوگا تو وہ امپیرٹیو بن جائے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بار کے بعد ورب کے بعد سبجیکٹ آ جائے یا اوبجیکٹ سبجیکٹ سے پہلے آ جائے مین سٹرکچر یہی ترتیب ہے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ نیچ سٹرکچر جی ایوری سنٹینز مست ہیو سبجیکٹ اینڈ ا ورب اینڈ اوبجیکٹ یہ یاد رکھے گا کہ اگر کسی بھی سنٹینز میں اوبجیکٹ نہیں ہوگا تو وہ سنٹینز کہہ سکتے ہم اس کو لیکن جس میں ورب نہیں ہوگا وہ سنٹینز نہیں ہوگا سبجیکٹ پلاس ورب یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں کسی بھی سنٹینز کو سنٹینز کہنے کے لئے ادروائز اگر ایک چیز بھی میں سوگی تو اس کو ہم سنٹینز نہیں بول سکتے اس کو کلاوز یا فریز بول سکتے ہیں تو سنٹینز کے لئے یہ ضروری ہے سبجیکٹ اینڈ اوبجیکٹ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہیں جب کبھی پلورل سبجیکٹ آ جائے یعنی دو یا زیادہ سبجیکٹ پر مشکل میں ناؤن پرو ناؤن دے آ جائے وہی آ جائے یا دو نیم آ جائے یا تین نیم آ جائے تو اس کو پلورل سبجیکٹ بولتے ہیں تو جب کبھی پلورل سبجیکٹ ہو جائے یہ سبجیکٹ پلس ورب جو سبجیکٹ ورب ایک گریمنٹ ہے اس کے حساب سے جب بھی پلورل ہوگا سبجیکٹ تو پلورل ہی ورب بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ سبجیکٹ پلورل ہو اور اب جو ورب ہے وہ سنگولر ہوگا یا سنگولر سبجیکٹ ہوگا اور پلورل ورب ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ سیم پلورل ہوگا تو پلورل سنگولر ہوگا تو سنگل سنگولر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ ہمیشہ اس طرح ہی ہے یہ ایک قسم کے ہم رولز بھی سمجھ لیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کے ہم سی کیوز ٹائپ بھی ہیں ٹھیک ہے نیچس جی ون ٹو سنگولر سبجیکٹس آر کنیکٹڈ بائی آر یعنی آر سے جو کنیکٹڈ ہوں جیسے اسلم آر اکرم کار آر بس ٹرین آر پلین تو یہ آر سے کنیکٹڈ ہوں دو سبجیکٹس سنگولر ہوں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ورب کون سے آئے گی ان کے ساتھ ورب سنگولر آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ آر کے ساتھ ہو رہا ہے دونوں میں سے ایک چوائز دی جا رہی تو وہ سنگولر ہی ہوگا ہاں اگر ان سے ہوتا نا تو وہ پلورل بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں جہرے میں رکھے گا جب کبھی آر یا ایز ویل ایز ان کے ساتھ جب بھی دو ورب سنگولر سبجیکٹ کنیکٹ ہوں گے تو ان کے ساتھ سنگولر ہی وہ اب ہوگا اس کے ساتھ وہ پلورل نہیں سبجیکٹ بنے گا ٹھیک ہے وہ سنگولر ہی رہے گا صحیح ہے تو جب کبھی دو سنگولر سبجیکٹس آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں یعنی ایک پہلے سبجیکٹ پھر آر پھر سیکنڈ اے آر بی یہ دو سبجیکٹ ہیں تو انہوں سنگولر ہیں تو وہ سنگولر ہی ہوگی جب کبھی بھی آر سے دو ہوں گے نیچ جی ایڈجیکٹیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جب کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤن سے پہلے آئیں گے تو ان دونوں میں سے پہلے کون سا آئے گا ایک ہوگا تو وہی ہوگا دونوں میں سے جو پہلے ہوگا دونوں آئیں گے تو سب سے پہلے اپینین ہوگا اپینین ایڈیکٹیو اس کے بعد فیکٹر ایڈیکٹیو ہوگا پھر ناؤن یادہ ناؤن ایڈیکٹیو ناؤن بریٹیش انگلیش جو کولیکٹیو ناؤن ہے پولیس آرمی گورنمنٹ اس کو ایز پلورل ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو پلورل کے طور پر پریٹیش انگلیش میں پلورل کے طور پر ہی اس کو ٹریڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کولیکٹیو ناؤن ہوتا ہے اس کو پلورل کے طور پر لیا جاتا ہے یعنی اس کا ورب جو ہوگا وہ پلورل ہوگا نایٹس جیدہ ٹرمز ایٹس اینڈ ایٹس ہیب ان دونوں میں کیا فرق ہے کیا دونوں کے سیم میننگ ہیں یا الگ ہیں تو دیر سٹورنٹس ان دونوں کے میننگز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایٹس ہے پوزیسیف کیس ایٹس کا پوزیسیف کیس ایٹس ہے ٹھیک ہے نایٹس پرنوان تو جو it's ہے یہ it is کی contraction ہے contraction ہے it is کی it is کو it's contraction بنائے گی it's تو ان دونوں میں difference یہ ہے کہ it is یہ it is ہے یعنی یہ ہے اور it's کا مطلب اس کا یا کس چیز کا تو یہ ان دونوں میں difference ہے میننگ میں نیچٹ جی which is correct you are looking good you are looking good یہ right answer ہے کیونکہ اس میں یہ جو you are ہے یہ you are اس کا contraction you are ہے اور یہ you are جو ہے یہ تو you کا possessive case possessive pronoun ہے ٹھیک ہے نا تو آگے پھر اس میں درمیان میں helping verb نہیں لگا ہوا وہ یہاں پہ are جو ہے وہ helping verb ہے تو you are یعنی you pronoun or helping verb کو جو contraction بنائے گی وہ you are ہے you are looking good تو یہ صحیح right answer ہے according to the rules of the grammar next which is correct they are new car they are new car اب یہ دیکھیں یہ they are یہ are album verb ہے یہ pronoun ہے اس کا contraction بنائے they are they are new car وہ یہ نہیں ہے جب بھی کبھی اس طرح آ جائے تو اس کا مطلب contraction ہوتا ہے pronoun or helping verb کا اس کو short کر کے لکھا جاتا ہے next is the contraction she she is can mean یہ دیکھیں contraction بنائے اس کا مطلب ہوتا ہے she is یا she has ان دونوں میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا وہ sentence کے حساب سے ہوگا اگر present perfect کا tense ہے تو ہمیں has meaning لیں گے اگر پیسے wise میں perfect ہے تو is meaning لیں گے اور اگر simple present indefinite ہے یہ simple tense ہے تو she is لیں گے meaning یہ contraction ہے she is یا she has کی ٹھیک ہے she was کی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح contraction بنتی ہے اور اس کا meaning یہ اس طرح دیا جاتا ہے ٹھیک ہے the contraction he he آگے contraction بنا ہوا ہے تو یہ contraction کس کی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے he had یا he would تو وہ tense کے حساب سے اگر past perfect ہوگا تو he had اس کا meaning ہوگا اگر تو helping verb use ہو رہا ہے یا کہہ لیں کہ would کا use ہو رہا ہے یا conditional sentences جو first type of conditional sentence اس کے second پانڈ پہ would use ہوتا ہے تو یہ اس verb میں نہیں لیا جا سکتا ہے یعنی he اور apostrophe d اس کا مطلب ہوتا ہے ہی 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 نہیں آتا ٹھیک ہے د لگ یہ تو helping verb in case of missing any helping verb ہوتے ہے اس لئے یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی 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 وٹ نیکس جی آپ پروپر ناؤن شویڈ بگین ویت پروپر ناؤن پروپر ناؤن کیابیٹل سے مصرح سٹارٹ ہوتا ہے common noun جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے small letter سے ہو but proper noun capital letter سے ہی شروع ہوتا ہے جیسے کسی city کا نام ہو گیا کسی انسان کا نام ہو گیا یا کہہ لیں کسی country کا نام ہو گیا تو اس طرح کے نام جو ہے وہ capital سے سٹارٹ ہوتے ہیں جس میں specific proper noun نام دیا جا رہا ہو ٹھیک ہے اس چیز کا next is the correct spelling spell کون سے ٹھیک ہے یہ speak english یہ والا ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے ہم نے اوپر چودہ نمبر question میں پڑھا کہ proper noun میں capital letter ہوتا ہے تو english یہاں proper noun ہے ٹھیک ہے اس لیے e بڑا ہوگا english جب بھی لکھیں گے چھوٹا نہیں ہوگا یہ writing میں ہے rules ہے ڈیسکس کیا ہے ڈیسکس کیا ہے ڈیسکس کیا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں a اور an countable down کے لیے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے next is the only use the indefinite article an with words beginning with یہ تو ہم کہلیں کہ second class سے یا first class سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی an جو ہے نا وہ ہمیشہ vowel sound کے جو words ہوتے ہیں ان سے پہلے یہ use ہوتا ہے consonant کے ساتھ a اور vowel کے ساتھ an جب کبھی university and university اس کے علاوہ کہلیں کہ کوئی بھی word لے سکتے ہیں honest and honest تو اس طرح کی جو vowel sound ہے university vowel sound تو نہیں ہے you کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں جبکہ ادھر word vowel ہے تو ایسا نہیں vowel sound کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جب بھی word کوئی vowel sound سے start ہو رہا تو اس سے پہلے noun لگائیں گے noun کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے next to which is used with uncountable nouns like money and traffic and you swear much اور money سے کلاس ہے اب وہ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا many کہاں پہ use ہوتا ہے much کہاں پہ ہوتا ہے many countable noun کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو much uncountable noun کے لیے use ہوتا ہے how much money much traffic so much uncountable noun کے لیے ہوتا ہے little much اور many اور very اور few many few یہ countable noun کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب دونوں کے سیم ہے many اور match کا کتنے next if a dog is owned by two more boys its وہ اس طرح لکھیں گے کہ ان دونوں میں سے conscious intensity ہے اگر دو boys سے زیادہ کے پاس dog ہے تو اب یہ دیکھیں یہ contraction اگر تو word کے بعد apostrophe اور پھر s آ جائے اس کا مطلب ہے اس کے لڑکے ایک کی بات ہو رہی ایک لڑکے کی بات ہو رہی اس کی ملکیت کی بات ہو رہی جب apostrophe اور s آ جائے ناؤن کے ساتھ تو ملکیت possession کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کی possession جس کے ساتھ contraction لگا ہے یعنی وہ s لگا اگر plural کا مطلب لینا ہو تو s لگا کر apostrophe لگا جاتا ہے اس طرح اس کا مطلب ہے زیادہ یعنی the boys boys زیادہ یہ ہیں لیکن اگر آپ یہ دوسرے دیکھ لیں option میں یہاں اگر s پہلے apostrophe لگ جائے تو ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے ایک لڑکی کا کتہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو apostrophe s لگا کر apostrophe لگا دیتے ہے اس سے ہو جاتا ہے کہ یہ plural بن گیا تو apostrophe کا مطلب ہوتا ہے ملکیت جاہر ہو گئے کہ یہ دو سے زیادہ لڑکے ہیں ان کا کتہ تو یہ اس طرح ہے ایکٹیو وائز دیکھنا گراس ایٹن بائی کاؤز ہم نے پیسی وائز کی سیریز میں بارہ یہ پڑھا ہر کلاس میں یہ پڑھا کہ جب کبھی یہ بی کی فارم آجائے بی کی آٹھ فارم ہے نورملی ورپ فارم بیس ان کا کوئی ایک آجائے یہ بی کی فارم ہے اور اس کے ساتھ ورپ کی تو یہ ایکٹو وائز ہے ٹھیک نا وہ پیسی وائز سنٹینس تھا تو یہ تھے آج کی کلاس آج کا ہمارا ٹیسٹ کیوز آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور بہت سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملے ہی ہوں گی آپ کو تو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھول اور ملے ہوں